محمد وعالی محمد بلکتر صلوات وناس کی وہ سین ورنس کے دلِ حسین ہر حرف قیلات کا عقاس بن گیا دیکھا جو غور کر کے تو اب پاس بن گیا مرسوامین اب جناب کے سامنے دیری میبر ہو رہے ہیں لاکر احبیت عظیم باپ کے عظیم بیٹے شہر عمران حماد احبیت سید علاہ سید اکیل موسی نکوی آپ نیجی خان کتاب فرمائیں گے ان کے بعد آکر احبیت حسین رضا علیہ گرمہ راجہ ان کے بعد آکر احبیت ملک شباز آکر شہر شاکسید شہر ریالی منان سید دادا نفیس رضاکنین سید علی رضا شاہ آپ دعود خیر ذکر ریالی محمد بیان فرمائیں گے باباد پرلاندو سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت حلالی ممالی اچھاک کر 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 رہل کے نعرہ حیدلی سالیانو حسین علیہ السلام دے آمدی مبارک مولا کہنا توارا ٹوڑا منظور کریں موسیٰ پریشان بی بی میں گزارش ایک کرنی ہے کہ ملک شبکہ جی میں بانی ہے میں انہیں بانی ہے ٹھیکے میں پاک بی بی توارا ٹوڑا منظور کریں امام بارگاہ میں توارے تاوہ نال بڑھائے میرے وسیف میری برادری میرے وسیف دے پردہ دار برادری دے پردہ دار بی آئے ٹھیکے اُتھے میرے گول حسین رضا علوی پاڑا ہے امام بارگاہ توارے تاوہ نال میں بڑھا چکاں جہنے دے امام بارگاہ آج چندہ نہیں منگنا آج لینے کہ شاہ امام حسین دے نا دی ویل دیڑا امام حسین دے نا تے جان دے سکتے ہیں ہاں تُتہ کرے کہنا کھنوں کھنوں مسافر شاہ بی بی حسین دے نا دے ویل منگنی ہے لگنی امام بارگاہ تے امام بارگاہ پلستہ تھی دا پیل جتنے گھو سکتے ہیں نیاز حسین دے نا دے ویل دے سکتے ہیں پاک بی بی ہو دا تورا قبول کرے میری اماما میری ادھیا میری امینا تُسا بھی حسین دے نا دے ویل دے انہیے لگنی امام بارگاہ تے بلند بر سلوہ پہلی ویل باوہ سید قبلہ علی نبی اولاد علی باوہ اکیر بو سن تُو پہلی ویل تُو آنے سامنے گھندا پہا دیکھنو پہلی ویل انا تو گھندا پہا دیکھنو باوہ اگر جشنوالی صلوات یاد ہے تو وہ پڑتے ہیں بہت بڑی عید ہے جو تم منا رہے ہیں عید والے صلوات بڑی ہے عید والے حمد اللہ کے لئے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبہ بندوں کے لئے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوزر بنایا بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کروڑوں درود اور کروڑوں سلام انہوں نے ہستیوں پر جنہوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا آسی کو نوازا تو غور بنایا دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیعت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بز میں بلایت میں بز میں نور میں تشریف آوری کا بہترین آجرتہ فرمائے منتظمین کا میرے بعد مخدوم سید علی رضا شاہ صاحب قبلہ و قعبہ بہت ہی مولا کے منظور نظر ساکتا مجھ سے پہلے بہترین ہستی بزرگ ہستی قبلہ و قعبہ شفظ حسن قادمی صاحب نے بہت عالی ان کا انداز میں بصیرت اور فروز پسائیت پڑھے میں نے دو چار الفاظ ارز کرنے ہیں اگر آپ سماغ فرمائے پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں اور پہلے مومن سے آخری مومن چہرے پڑھوں گا کتنے چہروں پہ کتنی رونک آئی آج ہے تین شابان کی رات ان راتوں کی قدر کرو یہ شب قدر سے کم نہیں ہے یہ جڑے ہوئے ہاتھ یہ چھکا ہوا سر ماتے پہ ہاتھ سلام آئے دو چار جملے آپ نے سونے ہیں ان راتوں میں مسکرانہ بھی عبادت بخیل ترین بندہ وہ ہے جو ان راتوں میں مسکرانہ بھی نہ سکتا ہے فکرانہ پہلا ہاتھ کروں گا اور کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا یہ سیرزادے کا بات ہے اتنی عظیم راتے ہیں ان راتوں میں غریب کی جھوپڑی میں سلکتی ہویا گربتی سے لے کر چمکتے ہوئے ستاروں جو چیز مسکراتی ہے وہ منکر علی کا قلیدہ جلاتی ہے مکمل ہوگئے جو چیز مسکراتی ہے ان راتوں میں جو چیز مسکراتی ہے وہ منکر علی کا قلیدہ جلاتی ہے سکر میں ہر بندہ خوش نہیں ہوتا وہ خوش ہوتا ہے جس کے والدن مطمئن ہو کہ یہ ہمارا ہے غصہ آج ہے تو آج ہے جشن کی رات ہے ریایت کوئی نہیں ہر بندہ خوش نہیں ہوتا نہ سکر سے پہلے ہر کوئی خوش ہوتا تھا نہ آج ہر کوئی خوش ہوتا توجہ فرماؤ جی میں ایک شیر پڑھتا ہوں آپ کا مزاج پتہ چل جائے گا کہ کیا سننا چاہتا ہے مسلے کلاب تھا کوئی چہرہ غبیر میں جاگنا جنہیں علی نے عشق قطع کیا ہے ان کے لئے مسلہ پڑھتا ہے ہم سارے جتنے بیٹھو جا کھڑے ہو ہم نام لیوہ ہیں نام لیوہ نوکر وہ جسے علی مانے میں بھی نام لیوہ ہوں علی کا آپ بھی نام لیوہ ہیں ایک بڑا پرانا شیر ہے امیر مینائی کا اور دل پر لکھنے کے لائے اس نے لکھا گا ہمدرِ شاہِ نجف پر دیر سے پہنچے امیر ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے جا دعا نا دا جا دو جا دی جا دی جا دی جا دی جا دی اللہ جا دی نوکر وہ جسے علی مانے کہ یہ میرا نوکر ہے اب دوسرا مصرہ پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہاں پہنچے ہوں ہر سالی سے میں نے جان چھوڑ نہیں کوئی ظاہر ہے کافی دیر کے آئے وہاں بیٹھا وہاں کافی دیر کے بعد آئے مصرے گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں ابھی کوئی تیار نہیں ہے مصرہ پہ روک رہا ہے کیونکہ مصروں میں ہی اشارے ہوتے ہیں چہروں پر بھی اشارے ہوتے ہیں جیسے روڈ پہ اشارے ہوتے ہیں کبھی سرخ کبھی زارت سرخ پہ رکنا ہوتا ہے سرخ پہ چلنا ہوتا ہے کوئی سرخ پہ جائے تو پھر چالان ہوتا ہے اشاروں پہ ایک شیر پڑھ دیں کوئی نہیں چھپتا بادشاہوں سے نہ کسی کی نیت نہ کسی کا عقیدہ شکنالود چپینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لائینوں کو علی جانتا ہے یہ پہلا مبالی وہ آخری کھڑا ہوا مبالی علیوہ چوتھے مصرے پر کوئی ہاتھ نیچے رہا گھر مہراجہ والو گواہ رہیے گا میں یہاں تصمیم کروں گا کہ مانگی ہوئی تاثیر پہ خیرات پہ ناز کرنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے اگر پورا مجمع کل تک بولے تب بھی چوتھے مصرے کی قیمت پوری نہیں اتنا بول اگر وصول کر کے دعا دے گا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھنا آپ نے ہے شکنالود جبینوں کو علی جانتا ہے کہہر کے سارے لئینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاصد ہو منافق ہو یا غاصد کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے سرکتہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بسم اللہ علیہ وسلم حق آپ نے ادا کر دیا میرا کوئی کمال نہیں ہے کوئی حاسد ہو منافق ہو یا غاسب کوئی میرا پتر و میرا چاند دیر زندگی ہو ماں پر مرسید ہوئی اس میرے گلو بیٹر دیر پچھا ہے کس پر پھرن بسم اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں لیکن یہ ماشاءاللہ آپ نے شہنشاہ کے نام پر نارا لگایا تو مجھے چار مسرے یاد ہیں جو ہیں ہی اسی موضوع میرے بھالت گرامی سیون شریف گئے تھے بہت طرح سب پہلے اپنے ایک ہی مجلس پڑھی انہوں نے سیمن مجلس اور تب انہوں نے پڑھی جب بہت بڑا مجموعہ اس سے بھی جائے تھے زیادہ مجموعہ ہوتا ہوگا ماں پر میں نے وہ مجموعہ دیکھا نہیں سنا ہے تو جب ممبر پہ آئے تو صبح ہونے والی تھی اور بہت صدا حسن جلالی کے اندرے موجود تھے انہوں نے فرمایا محسن بیٹا صبح ہو گئی ہے اب چار سترے پڑھ دو بس اور تمام کردو بات کو تو انہوں نے وہیں کھڑے ہوکے چار سترے پڑھی ایک مرتبہ وہ بندہ ہاتھ رہے تو سیمن ہوا ہے ایک مرتبہ ماشاءاللہ کافی تعداد مرداری کلندر بات بہت اچھا آپ نارا لگایا ہے نارا چوتھے مجموعہ پہ سنوں گا اور آپ کا دل بولے گا اور یہاں سے آواز سے منتق جائے گا یہ صحیح ازادہ کا بات ہے صبح ہو رہی تھی مارسہ ممبر پہ آئے بہت صدا حسن نے کہا بس چار مجموعہ پڑھ دو بہت بلندی پہ لگا ہوا ہے کاغذ کرو اور نکالا چار سترے بات سانے اتا تھے وہیں کھڑے ہوکے لکھی وہیں پڑھی جو تھے مصر میں پورا مجموعہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور علی علی کی صداح فتح کہاں پڑھ دا اللہ ہم کو دیکھے مصرہ پڑھا ہوئے اور نے کہا سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج مولا مجھے صلاحیت دینا میں سمجھا سکونوں میں کیا پڑھنا انہیں حمد دینا ویسے بولنے سے سیجیشن میں بولنے گا سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں ہزاروں کا مجموع حماد اہل بیت نے علم کو دیکھ کے سطح پڑھیں سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں مصرفڑا علم کو دیکھ کے گر ہے کوئی جزید تو تکرا کے دیکھ لے اب باس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ اکتر ویاتھ ہوگا سمندر نماز تکلندر نماز تکلندر ہر دلدہ اندر ہر دلدہ اندر لے حدرین حدرین سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ اگر ہے کوئی جزید تو تکرا کے دیکھ لے آج ہے تین صاحبان کی ذات کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی آمد جی بسم اللہ کونوں مبارک جائے اس سارے اگر مبارک جائے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی آمد جو بھی ذاکر پڑتا ہے مجھ سے بہتر پڑتا ہے میں نے کبھی بھی ان کی آمد ربایتی انداز میں نہیں پڑی میں چھے سپرے پڑھنا چاہتا ہوں میری جورت مجال ہی نے کانوں کو ہاتھ لگا کہ ہاتھ دور کے معافلے مانگا ہوں بادشاہوں سے میری کا مجال کے معافلے مانگا ہوں کہ یہ کیسے آفیات کانوں کو ہاں صرف ایسے ہی کوشش ہے اچھی لگے ہو وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا یہ تھکا ہوا ہے چھتی جو کل دات دینا چاہتا ہے اسے بھی چھتی جو پانچ سات دن بعد ہوتل پہ بیٹھ کے دات دے گا اسے بھی چھتی یہ کہاں مہینے بعد فون کر ٹاکی کسٹنگا پڑیا سو یہ چھے سپنے بات چپنا ناز کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آجائے یہ کتنے بڑے بادشاہ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جتنا بڑا مجتہت کو نہ ہو اس سے زیادہ نہیں پڑ سکتا ان کے بارے میں یہ کیسے آتے ہیں وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا ہے سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ یہ سلسلہ نور ہے بس مانتے جانا مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا کیوں مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا کیا سوچوں کہ کیا پا ہوگی گرہیں نہیں کھلتیں اس نور میں سورج کی بھی آنکھیں نہیں کھلتیں نارے حیدری حیدری اس نور میں سورج کی بھی آنکھیں آنکھیں نہیں کھلتیں حکم بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ فرمائشیں ساری پھولی نہیں ہو سکتی پڑھنے والے حضرات کافی ہیں سننے والے بھی کافی ہیں اسی لئے اوڑا پڑھنا ہے تبرو کنجوشن پڑھنا ہے تبرو کنجوشن پڑھنا ہے وہ ذیکر سنا پروفیسر جیسے سننے کا حق ہے پڑھنے والا کوئی بھی ہوگی کچھ ریواز پڑھ گیا ہے بڑے نام سننے کا یا پھر ذاکر سننے کا ذیکر سننا چاہے ذیکر سننا ہی باتا ہے پڑھنے والا بچہ بھی کیونہ ہو وہ بھی ذیکر کر رہا ہوگا لفظوں کو دولو دل چاہے تو بولو دلنا چاہے تو لڑائی جھگڑا تو ہے کوئی نہیں لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں مانو ان کو جیسے ماننے کا حق ہے عشق کرو ان سے جیسے عشق کرنے کا حق ہے پھر یہ سمجھ گئے آتے ہیں مرنہ نہیں وہاں ٹکرے مارنا ہے ایسے ہی خام کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے یہاں سے مانو جہاں سے یہ فکرہ بڑا عام ہے کہ ہماری جانے قربان ہو جائے یہ وقت آنے میں پتہ چلتا ہے ایسے ہی حتہ آن کے پتہ لگتا ہے جیسے کہ گونڈ کے لے پانی ہی سکتا ہے ورنہ حسین سے بڑا قریم تو کائنات میں ہے ہی تو مصر ہی انڈیا گئے پڑھ دیتا ہوں شاید ہو سکتا ہے یہ مجھے زندگی سے پیارا ہے یہ شیئر پڑھ رہا ہوں پہلا مصر ہمیں بھائی کیوں گئے اس خیال پر اس سے بڑا اس پہلوں کے شیئر نہیں سکتا ہے مالکہ بڑے شیئر سنیں جنابِ حُر پہ لیکن ایسا شیئر نہیں سکتا ہے کرم حسین کا ایک اور شیئر یاد ہے میں پڑھ دیتا ہوں کہ حُر نے شہِ ابرار کا رستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا یہ شیئر سنئے گا یہ میں نے جبکہ مجھے زندگی سے صرف گیا ہے کرم حسین کا لائے اور نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے بسم اللہ کرم حسین کا لائے اور نہیں آئے سزا کا ڈر ہو تو مجرم بڑے کریم ہے شہِ ارشاہ جو مانگنا ہوں ان ڈاکوں میں مانگا ہوں جھولیا بھیلا کے دل سے مانگو نہ ملے مسید مجرم حکم بڑے ملے ہیں مرضی اپنی کرنا ہوں ایک ناظم ہے بارد صاحب کی مجھے بارد صاحب کو جہاں سے دنیا سے کہہ رہا ہے بارد صاحب کو تقریبا 22 سے 23 سال ہو گئے چلت نہیں ہوئی آج تک مجھے پڑھ دے اتنے قیمتی لفظ اتنے مرسا الفاظ مبدت کے موتی قیمتی ہیرے ہماری عوقات نہیں کہ ایسی نظمیں پڑھی جائیں اس سال مجبور کیا گیا ہوں یہ نظم پڑھنے کے لئے دیکھئے 22 سال ہو گئے والد صاحب دنیا سے گئے ہوئے جیسا خیبر انہوں نے پڑھا کوئی نہیں پڑھ سکتا میں نے آج تک خیبر نہیں پڑھا اس قابل ہی نہیں ہوں جیسے وہ پڑھتے تھے کون پڑھ سکتا انہوں نے طبعی میں تقریباً دھائی گھنتے خیبر پڑھا وہ کیسے میں نہ دیکھا ہوئے دھائی گھنتے باورد میں صرف خیبر پڑھا انتالیس دن کا حال پھر رسول کا استغاثہ نظم کی صورت میں علی بادشاہ کا مدینے سے خیبر آنا نظم کی صورت میں پھر شہنشاہ کا گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان کو جانا یہاں پر ایک نظم نے پڑھی گھوڑے اور تلوار کے درمیان کی گفتگو انڈیا کا ایک مومن بیٹھا تھا بزرگوٹ کے کھڑا ہوگا انہوں نے کہا محسوس صاحب ایک لمحے کیلئے رکھئے گا بڑی شاعری صورت میں آپ کو ایک چیز کی دعا دینے آئے گا کمال کر دیا آپ نے آپ نے گھوڑے اور تلوار کی گفتگو میں اتنی احتیاط کی وہ بہر چنی شاعری کی جو گھوڑے کی تاپوں سے بنتی تھی اچھا تب مجھے پتہ نہیں چلا میرا بچپن تھا شعور پختہ ہوا تو پتہ چلا کے بہریں کیا ہوتی ہیں پھر چب وہ نظم سنی تو باقی دل کو یقین آگیا ہے کتنی محنت کی گئی اب اس کا نظم کا ایک مصرہ پڑھتا ہوں ایسے مثال دینے کیلئے گھوڑے کی تاپوں مجھے ہمیں رکھنا علی چلے خیبر کی طرف تلوار نے رہوار کو دیکھا رہوار نے تلوار کو دیکھا سنیے گا مولا کا باستہ یہ دار پتہ نہیں کتنی دوگے مجھے نہیں ہے لیکن ہر پنتے کا دل بولے گا یہ سکی ازادے کا بادہ ہے تلوار نے رہوار کو دیکھا رہوار نے تلوار کو دیکھا علی کی ظلفکار نے گھوڑے سے گفت بھو کی تلوار نے کہا چاہ چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل ہاتھوں کو سلام بولتے زبانوں کے سلام علیہ آپ کو اپنے حبز و آمان میں رکھے کبھی کسی کے مہتاجی نہ ہو ہمیشہ آپ کے گھر آباد رہے حق یہی بنتا ہے یہ مسلم میں نے بڑی نینت کر کے یاد کیا تیری زندگی اندر پھکتا ہے تو جیدے اندر اچھا یقین جانے ہیں یہ وہ قیمتی نظمیں ہے جو میں پڑھتا بھی بہت کام ہوں اور یہ مصرے میں نے بڑی مشکل سے یاد مشکل لاب سے کیا کہا تلوار نے گھوڑے سے بڑا عرصہ ہو گیا شہری سنے ملی ہی نہیں پھر چھے چل چمک کے چرخ پہ کون لکھے گا فاز چھے چل چمک کے چرخ پہ چل چل میں چل کے چل پجلی بدن کی باگ بنا بن بدل کے چل مجھے نہیں معلوم کون کہا کسندہ سے بیٹھا ہوا ہے میں منت نہیں کر رہا ہوں جہاں تک میری آباز جا رہی ہے ذکر کے لیے بولئے گا میری لیے نہیں دل بول تو بول رہا ہے میں نتیجہ دے رہا ہوں چھے چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل پجلی بدن کی باگ بنا بن بدل کے چل دھرتی کو مسلے بھار کے گولے ترمسل کے چل اندیہ تاں اجل سے بھی آگے نکل کے چل آدھا نگاہ بچنا دیکھ کے سمھل کے چل چہرے پہ گردے آیا ہے وطین مل کے چل ہر دشمن علی کو سموں سے کچل کے چل لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل جمن جمن کنیک علی 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 جانب شیر ۔ جانب 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 بسم اللہ سولہ سترہ تارہ کے حق کلاب سترہ نے کوشش کرنے کلے مصروف تاریخ انشاء باہر ہے چہے چل 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 کلوار کہہ رہی ہے کھوڑیس بجلی بدن کی باگ بنا پن بدا کچھ گھرتی کو مصر بھر کے گلے تر مسل کچھ آدھا نہیں کہا اے بات سے نہ دیکھیں سمال کے چل چہرے پہ گردے آیا اے بات تین مل کے چل پتہ نہیں کون کتنی داعت دے گا پھر بھی کم ہوگا چہرے پہ گردے آیا اے بات تین مل کے چل ہر دشمن حلی کو سموں سے کچھل کے چل لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل گھوڑا کہتا ہے کہ کیوں کروں کلوار کہتے دیکھتا نہیں ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھا ہے کبریہ کا آسط تیری زین پر لہرہ کے آسماء کے اُلرتے زمین پر آآآآآ bہ بس یہ چند دن میں ہمجھے دیکھئے گا زیادہ نہیں پڑھنا یہ نظم میں خاص طور پہ آج گڑھ مراجہ میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں زندگی میں دوسری بار کال انشاءالت ترالپنڈیو پڑھی آج یہاں پڑھ اس سے پہلے نہیں دنیا کہتی ہے بحث کرتی ہے یہاں علی ہے وہاں نہیں ہے یہاں مستحب ہے یہاں واجب ہے یہاں نہیں پتہ نہیں کتنے برس پہلے میرے والد صاحب نے لکھا کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ علی کہاں کہاں ہے پوری زندگی دات دی جائے دات تھوڑی ہے مشرقی نہیں انہوں نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں کہ علی کہاں کہاں ہے پھر جیسے انہوں نے بتا دیا کسی کی جورا دینے انہوں نے فرمایا ہے اوہ میں بتاؤں کہ علی کہاں 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 ہے کیا مشرق لکھ دیا ہوں نے انہوں نے کہا آپ آدم 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 کی شہرق میں علی تنمن میں علی بچھلے جگہ ہے مولا ناری ہاں ناری ہاں ناری یہ سوادھی کہاں یہ لفظ ہے حلالیوں مبالیوں کے لئے ہاں ہاں یہ لفظ ہے حلالیوں کے لئے مبالیوں کے لئے علی والوں کے لئے مراد والوں کے لئے نامرادوں کے لئے بلکل نہیں ناری ناری یہ گرافٹنگ آسان نہیں ہے یہ مصرہ تراشنہ یہ معمولی بات نہیں جو جانتے ہیں جو شوراں ہیں انہیں پتہ ہے کہ مصرہ کیسے لکھا جاتا ہے خون سرخ ہوتا ہے جگر کا طب ایسے الفار دکھتے ہیں وہ بھی ان کی عطا ہو تو کیا کہاں انہیں کہاں کہاں ہے علی آباد دم آدم آدم کی شہرق میں علی تنمن میں علی لفظوں میں علی نبزوں میں علی سانسوں میں علی دھڑکن میں علی آباد دم آدم آدم کی شہرق میں علی تنمن میں علی لفظوں میں علی نبزوں میں علی سانسوں میں علی دھڑکن میں علی لفظوں میں علی نبزوں میں علی سانسوں میں علی دھڑکن میں علی عشقوں میں علی پلکوں میں علی آہوں میں علی اکین میں علی دریاں میں علی موجوں میں علی بادل میں علی سابن میں علی سرمست پمن رمجن میں علی بجلی میں علی خرمن میں علی سرمست پمن رمجن میں علی بجلی میں علی خرمن میں علی جھرنوں کی جھپکتی آنکھوں میں تاروں سے پھرے آنگن میں علی شہروں کی چہکتی شورش میں چپچاپ کھڑکتے بن میں علی ایفزاز کی ہریالی میں علی ایما کے ہرے گلشن میں علی پاتال کی تہمے تخت نشین افلاک پکپک بن میں علی یاسین کی نون گواہی دے تہا کے سجل درشن میں علی یاسین کی دون کا واحد تاہا کے سجل درشن میں آلی بتا نہیں کتنی قدر کروکے مصر کو مجھے جمال ہو والایل کی قاتل کا صادر سمجھ والا آسل کے کول کندن میں آلی کوسر کے حسن کا سرچشمہ توبہ کے جلی جوبن میں آلی کرتاس و کلم کا رکھوالا تقدیر کے ہر بندھن میں آلی افلاق تلق مسند آرہ بے مسکن کے مسکن میں آلی معصوم گواہی موسیٰ کے سخنور فن میں آلی یوسف یاکوب کا دردنگر ایوب کا شب شیون میں آلی اسرار شبے اسراء کی قسم اسرار شبے اسراء کی قسم دل بولے تو بولیے گا اسرار شبے اسراء کی قسم آیات کے اجلے پن میں آلی نوروز کی زوم چلوا نمہ اور چودوی چاند کے چند میں آلی اور چودوی رات کے چند میں آلی اور چودوی رات کے چند میں آلی فولات صفت کام آیا اسلام کی ہر الجھن میں آلی خیبر میں آلی خندق میں آلی اور بدروہ حد کے رن میں آلی میراج کی رات کی بات کرو اس رات کی ہر الجھن میں آلی کعبہ کا حسین کی نرم حسین رے شم سے بنی چلمن میں آلی کعبہ کا حسین کی نرم حسین رے شم سے بنی چلمن میں آلی ہر مولائی کا آندہ تھا ہر خاک نشین کے من میں آلی انہوں نے فرمایا قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں آلی ڈیرے گہون جاگے ہو اتنا ہم منٹ دنوں پر ہی باقی صرف دس منہ چاہیے آپ کے ایک حکم پورا کنیا بس تھوڑا شور ہے تین شاہبان کی رات ہے اور مجھے بار بار کہا گیا کہ چاہے چاند چملے پڑھئیے لیکن پڑھئیے لازم حکم ہے مورا کرنے کی کوشش کرنا ہوں مجھے حکم کریں کیا کہنا ہے چھوڑا بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں کوشش کریں خیر ہے کچھ کو مضر عباس مولد زندگی کریں مولا مہدیب ابن نوکر اللہ رضی اللہ اللہ پوری نظم نہ پڑھی جا سکتے ہیں میں اتنا واقعہ بھائی کو بات دیتا ہوں صرف چاند جو میں نے نصر کیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حلری نارے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حلری نصر اتنی قیمتی ہے کہ میں جتنی دیر پڑھا ہوں جتنی دیر پڑھوں گا وہ ایک طرف یہ نصر ایک یہ گیارہ سال کے عباس کے پہلے حملے کی تمہید ہیں آدھو 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 آدھونے والی ہے اور صبح جو ہے وہ رات آدھو کھل گئی ہے اور یہ تقدیر کے بدلنے کا ٹائم یہ وقت معمولی نہیں یہ تقدیر کے بدلنے کا وقت کوشش کرتے ہیں میں دو شیئر پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کیا میار آپ کہاں پہنچا ہوا ہے بھائی علیتہ حضرت شیئروں کے غور کیجئے گا وقت نے خیصلہ سنا دیا ہے سابر نے ظلم کو مٹا دیا ہے وہاں آپ آس کس طرح لڑتے جہاں اسغرہ مسکورا دیا ہے جہاں اسغرہ مسکورا دیا ہے بہلا آباد رکھیں زندگی ہو آپ کی بسم اللہ میں نے ایک شیئر پر یاد میری یہ دو کتابیں ہیں یدین گرمہ اس سے ایک شیئر پر نسحات بڑے بڑے اشار سنوئے ہیں لیکن کچھ اشار ہوتے ہیں جو دل پر نقش ہو جائے کسی نے کیا شیئر لکھتا کہ حضرت عباس ازادت دینے ہیں مولا امام حسین صلی اللہ حالانکہ یہاں مسائف رکھیں جب وہ اکتمال کریں انہوں نے کہا ایلال اللہ نے آئے تو بادشاہ نے جواب دیا انہوں نے کہا غازی تجھے کیسے پیچھتے تیری تلوار کہاں یہ فرار کہاں تیری تلوار کا مقابلہ یہ کر سکتے ہیں تو مولا کیا کروں یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم ہی نے چھوڑ دو حسین کی خاطر بسم اللہ تم ہی نے چھوڑ دو حسین کی خاطر یہ نصر جو لکھی ہوئی ہے نا ہمارے صاحب کی ایسے الفاظ ممکن نہیں ہمارے باس میں تو آئی نہیں جیسے وہ پڑھتے تھے کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا میں نے صرف یہی ایک ہی مضمون پڑھا ہے ان کا جو ان کے بہت زیادہ پڑھے جانے والے مضمون تو یہ نصر میں پڑھ کے ممبر بھائی کو دیکھیں اب نصر اتنی قیمتی ہے کہ پتہ نہیں اتنا نوازیں گے آپ مجھے علم نہیں ہے یکم ربیو الول ارتیس ہجری کی حیاء آلود صبح کے دریائے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر تک راتی ہوئی سرکش موجوں کی آپی نکاب سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا دجلہ کے ہیں دو کنارے جو زندگ میں نہیں بولا دیکھیں مجھے دریائے دجلہ کے ہیں دو کنارے دجلہ کے بائے کنارے پر بنو امیہ کے دستر خان کے نچڑی ویڈیاں جھجوڑ کر پڑھنے والے کراہ کے ایک لاکر تالیس ہزار قادروں کے لشکر جن کا کمانڈر یزید کا بھی باپ سفیان کا پیٹا جو آپ بھی نہ سمجھو ہند کے حرام دودھ کی پیداوار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یزید کا بھی باپ سفیان کا بیٹا یعنی ہند کے حرام دودھ کی پیداوار کون سمجھے گا دجلہ کے دائے کنارے پر صرف پچیس ہزار کے قریب فرزندان توحید کا بنشکر جرار جن کا چیف آف آرمی سٹاف سلطنت غیرت کے مطلب منان سلطان عمران کا غیرت مطلب من بیٹا علی جکر محرم کو علی سفیان میں آئی ہے اپنی فوج کو جمع کیا میرے شیروں میرے جکرداروں میرے دلیلوں میں پانی شرد وزانشین ہوں جانتا ہوں محرم اور سفق مسلمانوں کے لنائی کے لئے حرام ہے دو مہینوں کے حمل نہ کرنا حملہ و مطافت کا فرد محرم گزر گیا پھر کہہ رہا ہوں یہ تقدیر کے بزننے کا باقی چکر سنیے محرم گزر گیا سفر گزر گیا یکمرہ پیولکل کا سورج تنزیہ انتاز میں تلو ہوا سورج کی پہلے شعہ نے علی کے چیرے کا تباہ کیا علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا آوازی مالکِ اسطاب جی بارس ممبر ہماری سواری لائے مالکِ اسطاب سواری لائے علی سواری کی طرف پڑھ جلال کا عالم ہی ایسا تھا علی نے پہلا قدم اٹھایا کائنات کا سرچکر آیا دوسرا قدم اٹھایا عرض و سما میں جلزل آیا تیسرا قدم اٹھایا تسلیس پرستوں پر قیامت بھٹنی چوتھا قدم اٹھایا عیسیٰ نے علی کی زیارت کے لیے چوتھا آسمان چھوڑا پانچمہ قدم اسمداز سے اٹھایا کہ پنجے دنگی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی دایا پون رکاب میں رکھا قرآن نے الحمد پڑھا بایا پون رکاب میں آیا قرآن نے یاسین پڑھ کے علی پہ دم کیا علی کا رہوار چلتا ہوا میں تاریخ ہی نارو سننا چاہتا ہوں کڑھ مرا جگہ ہوا فکرہ پڑھ رہا ہوں دلوں سے صدا لکھ لے گی علی کا رہوار چلتا ہوا مچلتا ہوا فوج کے قریب آیا سفین پہلی لڑائی ہے جس میں علی بادشاہ کے گیارہ بیٹے بنفس نفیر شامل ہوئے چھو تیس سال کا حسن تیس سال کا حسین بائیس سال کا محمد الفیہ اٹھارہ سال کا آون بن علی صرف کیارہ سال کا اموالبنین کے دودھ اور علی کے خون کی مشترکہ تاثیر اتفاس علی فوج کے قریب آئے فکرہ پڑھ رہا ہوں علی فوج کے قریب آئے اپنی فوج کو دیکھا اپنے بیٹوں کو دیکھا دشمنگلس کر دیکھا پھر اپنے بیٹوں کو دیکھا پھر دشمنگلس کر دیکھا پھر اپنے بیٹوں کو چہرے دیکھے پھر دشمنگلس کا دیکھا علی کا چہرہ جلال آمیز میرے میں سرخ ہوا وہ فکرہ بھرمایا اللہ کا عرش کام دیا آبازی آدمی علی چاہتا ہوں آج میرا دل ہے آج میری مرضی ہے آج میری منشاہ ہے آج میرا ارادہ ہے کہ دشمن کے ایک لاکر تالیس ہزار گلس کر پر پہلا حملہ میں علی خود نہیں بلکہ میرا کوئی بیٹا کر کے کائنات کو بتائے پہلا را کوئی بیٹا کر پہلا بلدر کا مالا حقیق علیؑ کبر کا مالا حقیق علیؑ آقیل کا مالا بسم اللہ جی حفظہب کا مالا حقیق علیؑ بری طاقت سے کائنات کو بتا دے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علیؑ علیؑ ہوتا بیدار ہو گیا تو فکر سنیئے امام حسن امام حسین آگے پر بابا ہمیں بھیج دونوں کو سینے سے لگایا پیشانی ہے چھوٹا حسن امام حسین مباحلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو میں نے اپنے بیٹے کو بھلایا محمد امفی آن بن علی جعفر بن علیؑ سب نے اجازت مانا نہیں ملی دور کھڑے ہوئے گیارہ سال کے پاس تین دن کے بھوکے شیر کے انداز میں دعا کر دیجئے کمر پند بولنے لگا آہشتہ سے چلتا ہوا بابا کے قریب آئے آنکھیں بند ہیں قدموں پہ ہاتھ ہیں ہاتھ جڑے ہوئے بابا اگر کہنات میں بتانے ہیں علیؑ بڑا ہو یا چھوٹا پھر سب سے چھوٹا مہم مجھے میدان بیج اللہ کے جلال نے اپنے جلال کو دیکھا ہر لفظ ہر بندے کے لئے نہیں ہوتا جو سمجھے گا وہ چپنے گئے اللہ کے جلال نے اپنے جلال کو پہلی بار جلال میں دیکھا پہلی بار میدان ایک جنگ میں زندگی گزارنے والا لی سمجھ گیا اب آس کے تیور کیسے اٹھایا سینے سے لگایا بیشانی چونی اب آس آج سے پہلے تو میدان میں گیا نہیں دشمن سے لڑا تھا جنگ کا تحت ربا نہیں سارے کور میں نے نہیں سکھائی تلوار کب کیسے جلانی ہے ڈھال کب کیسے پکڑنی ہے نیزہ کب کیسے اٹھانا ہے دشمن مکار بھی ہے کسیر بھی ہے تو تنہا بھی ہے کام سن بھی ہاتھ جڑ گئے آن کے باندھ بابا سچ کا ہاتھ نہ پہلے گیا ہوں نہ آج تک حملہ کیا ہے اس میں مکار بھی ہے کسیر بھی ہے میں تنہا بھی ہوں کام سن بھی ہوں لیکن بابا دنیا جانتی ہے بیٹا تے رہا ہوں میں اس دات پر حاضی ہوں دنیا کو علم ہے فکریں گو پڑھ رہا ہوں تیواروں پر لکھے جائیں گے سننا آپ کے بسم اللہ مولا دن سنگی کریں بیٹا تے رہا ہوں مجھے میدان پیچ پیور دیکھ کے نالی مہندہ لگا دی مالک ایسٹر جی وارس ممبر تیار کرو میرے بیٹے سب سے پیارا تھا سب کا پیارا تھا حسن نستود سر پر رکھا حسین باسن نزیرہ پہنائی محمد این پیہ نے کمر بند پہنائی آن میں نالین پیش کی سج کے تیار ہوا خاصل بڑے حلی نے چھوٹے حلی کو زین پر پٹھایا فکریں دو ہیں بہت بڑا مجمع تاریخ ہی نارا سنائی دے گا یہی پہ سلام کر رہا ہے اب آس جانے لگے کل تک بولو کل تک فکریں کیمت نہیں غازی چلے اور یہ بلائے عباس تیری ہے پہلی جنگ تیرا ہے پہلا حملہ تو ہے میرا بیٹا جانتا ہے نا حملہ کیسے کرے گا بابا جانتا سب کو چھوٹوں آپ بتائیں گے تو خوشی ہوگی اچھا غازی پھر چار باتیں یاد رکھنا کیا بابا مٹھیاں بھیجنے گا دانتوں بدا جمع رہنا چہرے سے پریشانی ظاہر نہ ہو عملہ یوں جیسے شیر شگار بجاتا ہے میں منا میں تلوار چلے میں اس نہ اُلٹ جائے پہلا قتل ہو آخری بھاگتا نظر آئے حیدر حیدر دورہ بجمع بولے کیا حیدر حیدر یا 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 محمد یا علی حیدر ایک سکرہ ہو رہے ہیں پہلا قتل ہو آخری بھاگتا نظر ربا تعمیل ہوگی مجھے نہیں معلوم آپ نے کتنے زاکر سننے ہیں صبح وقت اس فکر کا نشہ رہے گا کہ میں پڑھ رہا خاضی پھر چلے پھر علی نے گناہے عباس میں لشکر پیاسا ہے پانی پہ کبزہ ہے دشمن کا تو جا رہا ہے پہلی بار بتا کے جا کتنی دیر میں آئے گا بتا کے جا کتنی دیر میں بابا میں ہوں تیرا بیٹا جا رہا ہوں پہلی بار دشمن ہے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار مجھے نہیں معلوم میری تلوار کب تک چلے گی یہ کب تک رکھیں گے ایک وعدہ تیرا بیٹا تجھ سے کر کے جائے گا میدان میں پہنچ کے تلوار نکالوں گا دشمن پہ بار کروں گا تلوار کی رفتار اتنی تیز ہوگی پہلا سر کٹنے کے بعد آخری تک اتنی جلدی پہنچوں گا دونوں سارے ایک ساتھ زمین پہ آئے ایک ساتھ ختم ہوگی میری پرائی نوکری تمام سلام کر رہا دونوں سارے ایک ساتھ زمین پہ آئے کی کہ اب آج جاؤ غازی چلا شہزاد ہے ملک شجاعت قروع سے تیخ نکاب نیام سے آزاد کی چمکتی ہوئی تلوار میں اب آس نے اپنا چہزہ دیکھا سرکار نے تلوار کو دیکھا تلوار نے سرکار کو دیکھا غازی کہتے پتہ ہے لا کیسے چلنا ہے مولا تو ید اللہ کا بیٹا ہے میں تیرے ہاتھ میں ہوں میرے ایک قبضے کی نرمی تیری ہتھیلی کی گرمی کو محسوس کر رہی ہے مجھے علم ہے کون سی قیامت آنے والی ہے لیکن اگر تو بتائے گا تو ایسا لگے گا قرآن سن لیا غازی نے تلوار کو دیکھا اور پہلا فکرہ کہا توجہ میری جانب جہاں جہاں کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے مولا کا باستہ دے رہا ہوں آپ تک نہیں دیا آپ دے رہا ہوں توجہ میری جانب رکھنا بہت کیوں گلاز پڑھ رہا تلوار نے اب آس کو دیکھا اب آس نے تلوار کو دیکھا غازی نے تلوار کو بتایا لڑنا کیسے اب وہ بتانا شاعری میں ہے سننا آپ نے ہے اب آس نے تلوار کو دیکھا پہلا فکرہ کہا اگر نہیں جانتی تو وہ اسے سن لے مولا کیا کرنا ہے غازی کہتے دخترے پر کے رنجوں میں ہنپن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگر گھول دے تمہیں جو چاہ رہے ہیں دخترے پر کے رنجوں میں ہنپن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگر گھول دے مولا کرنا کیا ہے غازی کہتے لشکہ روکت چکرچیر مستی میں آ زلزلوں کی طرح گھنگرن گھول دے مولا کرنا کیا ہے مونکروں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتے کے ہر ایک شکن گھول دے اپنے آدھا کے سارا آسمان پر اوڑا آب تجلہ میں ان کے کفن گھول دے تلوار اپنی زبان میں کہتے ہیں پہلی جنگ پہلا حملہ اتنا جلال وجہ کیا ہے اب آس کہتے ہیں دیکھ بس میں شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے جنگرن دشمنوں کو پتا نہ چلے یہ علی اللہ کے اپنے آس جن کی رگا میں بلایت ہے دونوں پازو تارکے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حلیل موسیقی